نمسکر دوستوں کرائیم تک میں آپ سب کا سواگت ہے اور میں ہوں سپراتیم بینر جی میں فالو اپ کے ایک اور سپیشل اپیسوڈ کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوں اور آج ہم فالو اپ میں آپ کو لیٹسٹ اور اپٹو ڈیٹ جانکاری دیں گے مدھومیتہ شکلہ ہتیاکان کے سلسلے میں آپ سب جانتے ہیں اتر پردیش کی ایک مشہور قویتری جن کا نام مدھومیتہ شکلہ تھا ان کی آج سے کوئی بیس سال پہلے نو مئی دو ہزار تین کو گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اس معاملے میں ان دنوں اتر پردیش میں بہت قدعور پولٹیکل شخصیت رہے راجنیتک شخصیت رہے امر منی ترپاٹھی اور اس کی بیوی مدھومنی ترپاٹھی اور کچھ لوگوں کو دوشی پائے گیا تھا اور انہیں آجیون کاراباز کی سزا سنائی گئے تھی لیکن اب اتر پردیش سرکار نے بیس سالوں تک جب سارے لوگ جیل میں رہے تو ان میں سے پتی پتنی یعنی جو مین آروپی ہیں امر منی ترپاٹھی اور مدھومنی ترپاٹھی ان دونوں کو ریہا کرنے کے آدیش دیئے ہیں حالانکہ اس آدیش کے خلاف فریاد کرتے ہوئے مدھومیتہ شکلہ جو کویتری ہے ان کی بہن ندھی شکلہ سپریم کورٹ گئی تھی اور سپریم کورٹ میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان لوگوں نے جیل میں سزا کاٹنے کے نام پر زیادہ تر وقت اسپتالوں میں نکالا ہے اور جیل کے اندر وہ رہے ہی نہیں ہے تو اسی لئے ان لوگوں کو اتنی آسانی سے یا ابھی بیس سال بعد بھی رہائی نہیں دی جانی چاہیے سپریم کورٹ نے اس ماملے میں سرکار کا پکش پوچھا ہے اور یہ جانکاری پوچھی ہے کہ اس ماملے میں سرکار ایک لیٹس ریپورٹ دے اس کے بعد سپریم کورٹ اس ماملے پر اگر ضرورت پڑے تو ان کو پھر سے جیل بھیج سکتی ہے یہ بات سپریم کورٹ نے کہی ہے تو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری جو لیٹس انفارمیشن ہے اس کا سار ہے لیکن یہ گھٹنا کا ماخر کیا ہے اور بیس سال پرانا ماملہ ہے تو بہت سارے ایسے درشا کیا ایسے لوگ ہوں گے جن کو شاید اس گھٹنا کے بارے میں اتنی جانکاری نہ ہو جتنی پہلے سے اس کیس کو فالو کر رہے لوگوں کو ہے تو اس گھٹنا کے بارے میں میں جلدی سے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں لکھنوں کی یہ کویتری تھی جن کا نام تھا مدھومیتہ شکلہ مدھومیتہ شکلہ جو ہے بہت تیز ترار کابیپاٹ کے لیے اور اپنی سشکت جو پریزنس ہے موجودگی منچ پر اس کے لیے جانی جاتی تھی لیکن مدھومیتہ کے ساتھ ان دنوں منتری رہے امر منی ترپاٹھی کی بڑی نزدیکی ہو گئی اور یہ ایسا تب ہوا جب امر منی جو ہے پہلے سے شادی شدہ تھے بال بچے دار تھے پریوار ہے ان کا اور اس حالت میں بھی نزدیکی ہو گئی اور جب نزدیکی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو ایک روز وہ ہو گیا جو کتائی نہیں ہونا چاہیے تھا ہوا یہ کہ مدھومیتہ شکلہ اپنے گھر پر موجود تھی لکھنوں کے ہی نشات گنج پیپر میل کالونی میں اس کا مکان تھا وہاں پر وہ موجود تھی اور اسی کالونی میں ان کے گھر میں گھس کر کچھ اگیات بندگ دھاریوں نے گولی مار کر مدھومیتہ شکلہ کی حتیہ کر دی اس کے بعد جب پولیس موقع پر پہنچی تو پولیس نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھتاچ کی مدھومیتہ شکلہ کے نوکر سے بھی پوچھتاچ کی جس کا نام دیش راج ہے اور پولیس نے ڈیڈ باڈی کو برامت کر کے پوسٹ ماتم کے لیے بھیجوایا لیکن جب پوسٹ ماتم ریپورٹ سامنے آئی تو پولیس حقی بکی رہ گئی کیونکہ مدھومیتہ شکلہ جو ہے سات مہینے کی گربتی تھی یعنی پریگننٹ تھی جبکہ مدھومیتہ خود میرڈ نہیں تھی اور وہ اس فلیٹ میں اکیلی ہی رہتی تھی نوکر سے جب اس بارے میں پوچھتاچ ہوئی تو نوکر نے یہ خلاصہ کیا کہ مدھومیتہ شکلہ اور منتری امر منی تریپاٹھی کے کافی قریبی رشتے تھے اور نوکر کے خلاصے کی ایسے ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ سارے لوگ اس رشتے کے بارے میں جانتے تھے لیکن اب سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ کیا مدھومیتہ جو پریگننٹ تھی وہ امر منی تریپاٹھی کی وجہ سے ہی تھی کیا امر منی تریپاٹھی ہی مدھومیتہ کی کوخ میں پل رہے بچے کا پتا تھا یہ بہت بڑا سوال تھا تو دوبارہ مدھومیتہ شکلہ کی لاش کا پوسٹ ماتم کیا گیا اور اس کے بعد ڈی اے نے ایگزامینیشن کرائے گیا جس سے یہ پتا چل سکے کہ جو فیٹس ہے جو اجنما بچہ ہے وہ کس کا ہے اور آخر کار جب ڈی اے نے ایگزامینیشن ہوا تو پتا چلا کہ وہ بچہ جو ہے واقعی امر منی تریپاٹھی کا ہی ہے لیکن امر منی تریپاٹھی سے جب اس بارے میں پوچھتاج کی گئی تو وہ منتری تھا شروع میں اس نے ہلا حوالی کی اور کہا کہ اسے اس گھٹنا کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن دھیرے دھیرے راجنیتی گلیاروں میں شور مچنے لگا لوگ دباؤ سرکار پر بڑھنانے لگے بہوجن سماج پارٹی کی ان دنوں میں سرکار تھی اور تب بہوجن سماج پارٹی کی سرکار نے سب سے پہلے اس ماملے کی جانچ سی بی سی آئی ڈی کے حوالے کی جو سٹیٹ کی ہی ایک ایجنسی ہے پولیس کا ہی ایک حصہ ہے لیکن اس سے بھی جب لوگ سنتوش نہیں ہوئے تو اس ماملے کی جانچ فائنالی سی بی آئی کو دے دی گئی سی بی آئی نے جب تفتیش شروع کی تو پتا چلا کہ اس قتل کے ماملے میں امر منی کے ساتھ ساتھ امر منی کی بی بی مدھومنی ترپاٹی ہی بھی شامل تھی جنہوں نے مل کر اس سازش کو رچا اور باقاعدہ سپاری دے کر مدھومیتہ شکلہ کی ہتھیا کروا دی تاکہ سماج میں کل کو جب اس بچے کا جنم ہو پرگننسی کا راز بہار آئے تو ان کی بدنامی نہ ہو تو ایک بدنامی کو چھپانے کے لیے انہوں نے قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد بدنامی تو ہوئی کانون کے پچڑے میں الگ پھنس گئے گرفتار ہو گئے اور جو جو ہوا وہ سب آپ جانتے ہیں تو پتی پتنی کے علاوہ اس ماملے میں دونوں کے بھتیجے روحیت چطورویدی کو بھی دوشی پائے گیا اور دو شوٹر سنتوش رائے اور پرکاش پانڈے انہیں بھی دوشی پائے گیا اور ان سارے لوگوں کو آجیون کاراباز کی سزا سنائی گئی تھی لیکن امر منی ترپاٹھی نے پچھلے دنوں سرکار سے یہ نیویدن کیا کہ وہ بیس سالوں سے زیادہ وقت سے جیل میں بند ہے اور اب اس کی تقریباً پوری عمر نکل چکی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے چال چلن اور اچھے بیوہار کو دیکھتے ہوئے اسے جیل سے سرکار آزاد کر دے رہا کر دے ایسے تو اگر کانونی پریپریکش میں دیکھیں تو آجیون کاراباز پورے عمر بھر کے لیے ہوتی ہے یعنی imprisonment until death لیکن سرکار کے پاس یہ سمویدھانی کا دھیکار ہے کہ سرکار چاہے تو چودہ سال یا بیس سال کے بعد اگر کسی مجرم کا ویوہار اچھا رہتا ہے اور وہ اگر سرکار سے فریاد کرتا ہے تو سرکار ایسے مجرموں کو رہائی دے سکتی ہے تو اس ماملے میں عمر منی اور اس کی بیوی مدھومدی نے جو ریکویسٹ سرکار سے کی تھی اس کو اتر پردیش کی سرکار نے گرانٹ کر لیا اور دونوں کی رہائی کے آدیش دیئے لیکن اس رہائی کے خلاف مدھومیتہ شکلا کی جو بہن ہے نیدھی شکلا انہوں نے آواز اٹھایا اور کہا کہ وہ اس ماملے کی پیروی کر رہی ہے اگر یہ دونوں رہا ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دونوں مل کر اس کی بھی ہتیا کر دے نیدھی شکلا کی بھی ہتیا کر دے ایسی بات نیدھی شکلا نے کہی اور نیدھی شکلا نے اس چیز کو لے کر سیدھے سپریم کورٹ میں فریاد کی انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو اس ماملے میں دخل دینا چاہیے اور ایسے گمبیر سنگین اپراد کے مجرموں کو یوں رہائی نہیں ملنی چاہیے نیدھی شکلا کا یہ بھی کہنا تھا کہ پتی پتنی دونوں نے جیل کے نام پر جو ہے باہر ہی مزے کیے ہیں اور سرکار کے جو ملازم ہیں جو افسر ہیں جیل کے کرمچاری ہیں وہاں اتنا بھرشتہ چار ہے کہ ان کو جیل میں کم بلکہ اسپطالوں میں زیادہ وقت رہنے کو ملا ہے تو اس طرح کی شکایت بھی نیدھی شکلا نے کی اور سپریم کورٹ سے فریاد کی کہ ان کی رہائی روکی جائے حالانکہ سپریم کورٹ نے یہ کہا نیدھی شکلا کو سننے کے بعد کہ ابھی سرکار کا جو آدیش ہے اسے عمل میں لانے دیتے ہیں آپ نے جو شکایتیں کی ہے جو باتیں کہیں ہیں اس کے آدھار پر ہم سرکار سے ایک سٹیٹس ریپورٹ مانگ رہے ہیں کیونکہ صرف آپ کی بات سن کر اس معاملے میں ان کی رہائی کو روکنا جو ہے وہ ترکسنگت نہیں ہوگا دوسرے پکش کی سٹیٹس ریپورٹ جب آ جائے گی سرکار جب اپنا پکش پرستوت کر دے گی تو ہم دونوں پکشوں کو سننے کے بعد اس معاملے پر پھر سے فیصلہ کریں گے اور اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ کی باتوں میں زیادہ دم ہے اور واقعی ان لوگوں نے جیل کی سلاکوں کی بجائے جو ہے باہر زیادہ مزی کی ہیں اور ان کے باہر نکلنے سے آپ کی زندگی کو بھی خطرہ ہے دوسرے پہلوں پر بھی گوھر کریں گے اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑی تو ان لوگوں کو پھر سے جیل بھیج دیا جائے گا اس طرح کی بات سپریم کورٹ نے کہی تو خیر ابھی یہ دونوں پتی پتنی کی جوڑی باہر آ چکی ہے ممکن ہے کہ جو دوسرے ایکیوزڈ ہیں ان کے باہر آنے کے بعد چونکہ وہ بھی اسی کیس میں آروپی تھے اور دوشی پائے گئے تھے ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی رہائی مل جائے تو یہ ہے پوری کہانی یہ ہے پورا لیٹسٹ اپ ڈیٹ لیکن اس معاملے میں آگے کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی امر منی اور مدھو منی کو فیلحال تو رہائی مل گئی ہے لیکن یہ رہائی پرماننٹ ہے یا پھر انہیں پھر سلاکوں کے پیچھے جانا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی تو یہ تھی فالو اپ میں آج ہماری پیشکش جو پچھلا ہمارا اپیسوڈ تھا اس میں ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح ایٹی سٹی بینگلورو میں ایک کمپنی کے ایم ڈی اور سی ایفو کی ہتیا کی گئی تھی سی او کی ہتیا کی گئی تھی اور اس معاملے میں صرف بزنس رائیولری بجہ تھی اس پوری کہانی کو اگر آپ دیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹ اس کیس کا جاننا چاہتے ہیں تو فالو اپ کو آپ کرائم تک کے ویڈیو سیکشن میں جا کر یا پھر پلیلیسٹ میں جا کر ڈھونڈ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگوں نے جو کمنٹ کیے ہیں آئیے کچھ لوگوں کے نام پڑھتا ہوں ہماری پری پارٹی کے مطابق unexpected کے نام سے ہمارے درشک ہے روشن لامہ انہوں نے کمنٹ کیا ہے ریگولرلی یہ کمنٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے کرمینل جو ہیں وہ سیریل سے موویز سے انسپائرڈ ہو جاتے ہیں نیگٹیو طریقے سے اور اپراد کو انجام دیتے ہیں مامونی بورگوہائی کا کمنٹ ہے اور وینود شکارپوری جی کو بھی انہوں نے وش کیا ہے اور لکھا ہے highly appreciate your you covering latest update thank you very much مامونی سر یہ کہانی تو ابھی کی ہے last joker کا mental check-up بھی کرانا چاہیے شبھم بھاردواج جی بلکل شبھم بھاردواج جی mental check-up کرانا چاہیے لیکن ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو اس نے گناہ کیا ہے اس کے ساتھ جو کو accused ہیں mental check-up بھلے ہو علاج ہو لیکن سزا تو خیر ہو نہیں چاہیے بیجیندر سنگھ ہمارے درشک انہوں نے کمنٹ کیا ہے پردی بھامبو جی مہا نے کمنٹ کیا ہے روپا چٹوپاد دھائی جی عمر حسن جی انہوں نے لکھا ہے سوشاند سنگھ راجپود کیس کا کیا ہوا cbi investigation کر رہی ہے ابھی تک بلکل cbi investigation ابھی تک جاری ہے اور اسی follow-up میں ہم نے سوشاند سنگھ راجپود کیس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا حالانکہ جو finding تھی وہ finding اسی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ شاید معاملہ خودکشی کا ہے لیکن بہت سارے ہمارے درشک اس بات سے نائتفاقی رکھتے ہیں لیکن خیر اتنا تو لوگوں کو حق ہے کہ وہ اپنی رائے رکھیں تو cbi investigation کے حوالے کی اگر ہم بات کریں cbi کی جانچ ابھی بھی جاری ہے اور جو میرے ستر کہتے ہیں وہ اس کے مطابق جانچ جو ہے خودکشی کے انگل سے ہی چل رہی ہے خیر التمش قریشی جی کا کمنٹ ہے بہت بہت سفاغت آپ کا راب تھا اور شیلپا دیویدی جی جوکر کے نام سے ایک ایڈی ہے انہوں نے بھی کمنٹ کیا ہے اور پچھلی سٹوری ایک جوکر کلر کے بارے میں ہی تھی راجو گلوبل ایک ایڈی ہے وہاں سے انہوں نے کمنٹ کیا اس ایڈی سے اور انہوں نے پوچھا ہے آپ کہاں تھے اتنے دن سارے سٹوری نہیں سنائی اچھا میں بیچ میں بیمار تھا اس لیے بریک ہو گیا ہوگا تبھی شاید لوگوں نے اس طرح کے کمنٹ کیے ہیں how is your health لوگ پوچھ رہے ہیں little rain drops اور جگنو راج خیر اور بھی بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے thank you very much انیل انیل سنگھ جی نے کہا ہے کہ پہلے آپ اچھی کہانی سنائے کرتے تھے لیکن آج کل بکواس لگتا ہے چلیے انیل جی کوشش کروں گا کہ آپ کی امیدوں پر کھرا اتروں تو فیلحال اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال لکھے سرکشت رہیے جائے ہند جائے بھارت